الحمدللہ وقفا وسلام علی عباد اللہ الذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم دوستو اور بزرگو اور سننے والے جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چونکہ آج کا جو تقریر ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ہمارے لیے ابھی نماز میں صرف پانچ منٹ رہ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ کافی بچے یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کو ایک چھوٹا سا درست دے دوں مجھے امید ہے کہ آپ کو پتا بھی ہوگا اور اگر نہ پتا ہو تو آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لہٰذا آج میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے ہمیشہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا شیشہ میں دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو مجھے حیرت ہوتا ہے کہ اتنا آسان چیز اور لوگوں میں کافی اس کے بارے میں پریشانی ہے اور وہ نہیں جانتے اور کچھ لوگ جو جانتے ہیں تو شاید ان کے لیے آج تازہ ہو جائے تو آج میں آپ کے سامنے دھوہرانا چاہتا ہوں کہ کن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لہٰذا ہمارے علماء کے نزدیک جو ہنفی مذہب کے ہیں آٹھ چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آٹھ چیز تو آپ کے سامنے میں یہ آٹھ چیز دورا دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ ان آٹھ چیزوں کا بلکل بقاعدہ خیال رکھیں گے کہ جب یہ آٹھ چیز آپ چیزوں سے گزرے تو آپ کو پتا ہو جانا چاہیے کہ آپ کو وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر وان جو سب سے پہلا چیز ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے ہوا کھولنے سے ہوا کھولنے سے ہوا کھولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر ٹو پیشاپ کرنا یا پاکھانا کرنا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے یا ان دونوں راستے سے کسی چیز کا نکل جانے سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا خیال رکھئے پیشاپ کرنا پاکھانا کرنا یا ان دونوں راستے سے کسی چیز کا نکلنا یا ہوا کھولنے سے ٹھیک اور پھر وضو جو ٹوٹتا ہے وہ ہے آپ کے بدن کے کسی مقام پر سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا مثال کے طور پر آپ کا ہاتھ میں کچھ زخم آ گیا ذرا سا خون ایسے نکلا لیکن ایک ڈروپ بھر کر نہیں ہوا ہے صرف ایسے خون نظر آیا اور بہا نہیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو آپ وضو کر سکتے ہیں لیکن وضو ٹوٹے گا نہیں لیکن اگر وہی خون نکل کر ایسے ذرا سا بھی بہ جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا بارے میں اچھی طرح سے اطلاع ہو گئی ہو تو پیشاپ کرنے سے پاکھانا کرنے سے ہوا کھولنے سے یا ان دونوں راستے سے کسی چیز کا نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بدن کے کسی مقام پر سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور اگلا جو چیز ہے جس سے وضو ٹوٹے گا وہ ہے مو بھر کے قے کرنے سے یعنی چھاٹ کرنے سے اگر ذرا سا آئے اور بندہ صرف تھوڑا سا ہو اور پھر اس کو واپس لے لے کسی بیماری کے حالت میں یا کوئی سی وجہ سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر مو بھر کے آ جائے پھر آپ اندر بھی لے لو یا باہر آ جائے اور مو بھر کے آیا تھا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا یہ آپ کو پتا رہنا چاہیے پھر ٹیک لگا کر یا سہارہ لگا کر سو جانے سے مثال کے طور پر ایک بندہ صرف اس طرح سے بیٹھا ہے اور اس کو نید آ گئی اور وہ ٹیک نہ لگایا جیسے پیچھے ایسے ٹیک نہ لگایا یا ایسے ٹیک نہ لگایا کسی چیز پر اور ایسے سو گیا اور ذرا سا ایسے آٹ لگا کھل گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ انہوں نے ٹیک نہیں لگایا لیکن اگر کسی چیز کے سہارے پر ہے یا ٹیک لگا کر سو گیا اور مثال کے طور پر ایسے ہاتھ رکھا اور سو گیا اور کوئی اس کا ہاتھے سے ہٹا دے وہ گر جائے گا تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا ٹیک اور ایک بات سے جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ہے نماز میں کھل کھلا کر ہسنے سے یعنی نماز میں کھل کھلا کر ہسنے سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا نماز میں تو ویسے بھی ہسنا نہیں چاہیے ہے بیٹا آپ کو پتا ہے کی نہیں ہے اور کسی وجہ سے بیماری سے یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا پاگل ہو جانا یا مجنون ہو جانے سے ذرا دیر کے لیے بھی بے ہوش آ جائے بے ہوشی آ جائے یا کسی کو مرگی آتی ہو بیماری کی وجہ سے تو اس حالت میں وہ آ جائے اور بے ہوش ہو گیا مجنون ہو گیا یا ایک آدمی کو اتنا غستہ آ گیا کہ اس کو پتہ نہیں وہ کیا کرتا وہ پاگر ہو گیا مجنون ہو گیا اس سے بھی وضع ٹوپ جائے گا ذرا سا غستہ آنے سے وضع نہیں ٹوپتا تو یہ آٹھ چیزیں تھی جن سے وضع ٹوپ جاتا تو میں آپ کے سامنے پھر سے دورا دیتا ہوں آپ خیال کریں پرشاپ کرنے سے پکھانا کرنے سے یا ان دونوں راستے سے کسی چیز کا نکل جانے سے ہوا کھولنے سے وضع ٹوپ جائے گا مو بھر کے قیق کرنے سے وضع ٹوپ جائے گا خون یا پیپ کا بدن کے کسی مقام پر سے نکل کر بہ جانے سے بھی وضع ٹوپ جائے گا پھر ٹیک لگا کر یا سہارا لگا کر اسی طرح سے ایسے سو جانے سے بھی وضع ٹوپ جائے گا ٹھیک ہے بیٹا مو بھر کے قیق کرنے سے میں بتاتی آتا اور نماز میں کھل کھلا کر ہسنے سے اتنا بھی آواز آ گیا آپ کا وضع ٹوپ گیا اور پاگل ہو جانا بے ہوش ہو جانا یا مجرون ہو جانا اس سے بھی وضع ٹوپ گیا ٹھیک ہے تو جب کبھی یہ آٹھ چیز چیزوں سے آپ گزرے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا وضع جو ہے مجھے رونا آ گیا کیا اس سے وضع ٹوپ جائے گا نہیں رونے سے وضع نہیں ٹوپتا ہاں اگر بیماری کے وجہ سے آپ کے آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے اور وہ بیماری کی وجہ سے تو پھر آپ کا وضع ٹوپ گیا کئی لوگوں کو سردی ہوتا ہے کہتے ہیں جب ہم نوز اپنا بلو کر کے ہیں سردی کی وجہ سے کیا اس سے وضع ٹوپ جائے گا نہیں اس سے بھی وضع نہیں ٹوپتا ہاں کوئی بیماری ہو کوئی گھاؤ ہو گئی رہا ہو جس سے کوئی پیپ نکل گیا یا اس کی وجہ سے کوئی میل نکل گیا تو پھر اس سے وضع ٹوپ جائے گا اور اگر آپ کو شک ہو اندیشہ ہو کہ شاید یہ بیماری ہو یا نہ ہو اور آپ بیمار بھی ہو اور آپ کو شاید یہ پتا ہو کہ کوئی خسری ہم کو نکلایا ہے یا کوئی پیپل ہے اس کے وجہ سے نکل گیا اور پانی بہ گیا تو وضع کر لینا بہتر ہے لیکن ایسا عام سردی میں اور عام حالت کی میں مسجال کے طور پر کوئی دعا مانگ رہا آپ کو رکت تابی ہو گئی اور آپ رونے لگے اس سے وضع نہیں ٹوپتا ٹھیک ہے تو وضع ٹوپنے کا صرف یہ آٹھ طریقہ ہے انہیں ہوا کھلنے سے پرشاب کرنے سے پاکھانا کرنے سے یا ان دونوں راستے سے کسی چیز کا نکل جانے سے مو بھر کے قی کرنے سے بدن کے کسی مقام پر سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانے سے وضع ٹوٹ جائے گا ٹھیک ٹیک لگا کر یا سہارہ لگا کر سو جانے سے وضع ٹوٹ جائے گا اور نماز میں کھل کھلا کر ہسنے سے وضع ٹوٹ جائے گا پاگل ہو جانے سے بے خوش ہو جانے سے یا مجنون ہو جانے سے خواہ وہ ذرا دیر کے لیے بھی ہو اس سے بھی آپ کا وضع ٹوٹ جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آج آپ کو پتا چل گیا ہو ہوگا کہ وضع کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھو یہ بچہ حسر ہے اس کو یقین آ گیا ٹھیک ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین